تو دوستو پھر وقت آگیا ہے آپ کو پیمٹ بتانے کا کہ یہ پیمٹ کتنی ہے امانداری سے آپ کام کریں تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ نواز دے گا اگر ایک چیز اگر میں سیل کرتا ہوں بیج دیتا ہوں وہ سیل ہو جاتی ہے تو دوسری چیز میرے پر کھڑی ہو جاتی ہے سیل ہونے کو اسلام علیکم دوستو کیا ہالے امیدنا سب کیری سنگئے میرا نام کاشیف.'" اور میرا چینل کا نام کاشیف برس بلوگ 786 تو دوستو میں نے ل нарو برس سیل کی اänger دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک ویڈیو میں جب میں نے فشل کوئی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ل و بر хоч سیئل کروں گا تو میں آپ سے شئیر کروں گا اور ابھی میپرہ دیا دانا سے آدھー سائل کروں گا تو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بھی شئیر کروں گا تو دیکھیں ابھی میں نے جو ہے اس میں ما شا اللہ سے پیسے کمائیا ہے یہ دیکھیں lovebird میں نے سیل کیا ہے میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ part time کام کریں ارننگ کریں اس سے تو جو میں نے ما شا اللہ سے ارننگ کیے تو وہ میں نے آپ سے شیئر کیے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ lovebird میں نے ابھی کتنے سیل کیے ہیں اور یہ پیسے میرے ہاتھ میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتنی پیمٹ ہے اس سے پہلے دوستو میں نے کس طریقے سے لف برڈ سیل کیے ہیں اور تھوڑی سی ٹپ سے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کس طریقے سے برڈ رکھیں گے اور اس کو کس طریقے سے سیل کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جورے رہیے گا ویڈیو پورا دیکھئے گا بہت اچھی انفرمیشن اس میں آپ کو ملے گی تو پھر میں ویڈیو اسٹارٹ کرتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے ماشاءاللہ سے بریڈ آئی تھی اس میں چھے رکھے ہوئے ہیں اور باقی چار اور رکھے ہوئے ہیں وہ بھی الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دو یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اس لئے میں نے اس کو الگ کر دیا تھا کہ اس کی پیرنگ بن چکی ہے تو میں نے کہا چلو اس کو الگ کر دیتے ہیں یہ سیون مند تک کے ہیں اس کے علاوہ دوستو اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ابھی جو ہے نا نکلے ہوئے ہیں دو جو ہے یہ بھی کم عمر کے پتھے ہیں تو یہ بھی سیل کرنے کے تو ماشاءاللہ سے میرے پاہ ٹوٹل دس پیچز ہیں تو یہ سیل کے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے ریڈ کیا چل رہے ہیں ان کے ریڈ بھی ماشاءاللہ سے بڑھ گئے ہیں سیزن تھوڑا سا ان کا جب آتا ہے تو ریڈ بڑھ جاتے ہیں یہ ساملے ٹکٹ کی طریقے سے یہ فوراں بگ جاتے ہیں اور اب مجھے دف بھی سیل کرنا ہے دف کے بھی پٹھے میرے پاس اتنے سارے رکھے ہوئے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا وہ کولونی میں میں نے اسے ڈال دیا ہے تو وہ بھی سیل کرنے مجھے تو ماشاءاللہ سے ایک چیز اگر میں سیل کرتا ہوں بیج دیتا ہوں وہ سیل ہو جاتی ہے تو دوسری چیز میرے پر کھڑی ہو جاتی ہے سیل ہونے کو دوستو یہ سرکل جو ہے ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے اللہ کا جتنا میں شکر ادا کر سکتا ہوں وہ کم ہے اور مزید دیکھیں ان کے پیرنٹس بریڈ پر ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈف رکھیں ڈف کو آپ سیل کریں گے اس سے آپ ارننگ کمائیں گے تو آپ لف برڈ کا اور فنچ کا دانہ خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تین برڈ میں آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہتا ہوں کہ آپ یہ تین برڈ رکھیں یہ تین برڈ کا بزنس بہترین ہے تو پھر دوستو انشاءاللہ یہ سیل ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے پیسے بھی بتاؤں گا کہ میں نے کتنی ارننگ اس سے کمائی ہے تو دوستو پھر وقت آگیا ہے آپ کو پیمٹ بتانے کا کہ یہ پیمٹ کتنی ہے اور میں نے کتنے برڈ سیل کیے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں تو امانداری سے اور اچھی چیز سیل کرتے ہیں اس میں کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہو برڈ کی اندر کوئی ڈفیکٹیڈ مال نہ ہو پیمٹ شیئر کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات ہے بہت ضروری بات ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں چاہے برڈ سیل کریں یا آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امانداری سے کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس غلط ہے میری یہ چیز میں کچھ پرابلم ہے اگر یہ میں آگے سیل کروں گا کسی کو جو میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بہت بڑا دھوکہ آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اپنی چیز سیل کرتے ہیں چاہے برڈز ہو یا کوئی بھی اسی چیز ہو آپ کا جو بھی کاروبار ہو آپ جو ہے کسی کے ساتھ ناجائز نہ کریں کسی کو غلط چیز نہ دیں اور امانداری سے آپ جو ہے کام کریں تو پھر دیکھیں اللہ پاک جو ہے آپ کو اس سے زیادہ نوازے گا میں نے جو ہے دوستو بہت کم چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیشے یہ چھوٹے سے میں نے کیج لیے تھے پھر سٹارٹ کیا تھا آج میں نے کالونی بنا لیے اس میں اچھی ہرننگ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کہ میں امانداری سے کام کرتا ہوں اور کبھی کسی کو غلط چیز نہیں دیتا ہوں وہ کس امید سے مجھ سے لے رہا ہو اور اس کے پاس اگر غلط چیز جائے تو پھر اس کا دل کتنا ٹوٹے گا اور آپ کو پتا ہے جب دل ٹوٹا ہے تو پھر عرش بھی ہل جاتا ہے سمجھے اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں تو دوستو ہمیسہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ بھی خوش ہو اور اس کے بندے بھی خوش ہو پھر میں آپ کو پیمٹ شیئر کرتا ہوں دیکھیں یوٹیوب پر پولیسی ہے کہ پیمٹ جو ہے ہم نہیں دکھا سکتے تو میں آپ کو اپنے مو سے نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کتنی پیمٹ کمائی ہے یہ جو ہے میرے پاس پانچ پیر میں نے سیل کی ہے لوٹی نو کے بڑے پیر تھے تو اس کی میں نے ارنگ کمائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف یوں کہ بتا دیتا ہوں ایک ایک نوٹ گن کے دکھا دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ ماشاءاللہ سے میری دوسری ارنگ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویسے تو میں نے اس میں ماشاءاللہ اس سے پہلی بھی کمائی تھا جب میرا چینل نہیں بنا ہوا تھا تو یہ جو ہے میری دوسری ارنگ ہے تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ابھی دیکھیں میں نے فنچ کی ارنگ میں نے آپ سے شیئر کری تھی یہ لوٹینو برز جو ہے میرے پاس لف برز اس کی پیمیٹ میں نے شیئر کی اور ابھی انشاءاللہ دف بھی ہے میں ایک چیز سیل کرتا ہوں دوسری چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی ارنگ کما سکتے ہیں آپ بھی اپنے گھر کے اندر چھوٹے سے ابتدا کریں برز رکھیں اور اللہ کا نام لے امانداری سے کام کریں اچھی چیز خریدیں اور اچھی چیز لوگوں کو سیل کریں تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا آپ کو اللہ پاک اتنا نوازے گا اور سب سے اہم بات جو ہے اگر ہمارے پاس جو یہ پیمیٹ آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اللہ کے نام پہ پیسے نکالیں گے آپ کی جتنی بھی توفیق کو آپ نکال سکتے ہیں تو یہ دوستو میرا ایک میسیج بھی ایک طریقے سے تو آپ لوگوں کا بھی خیال رکھیں رشتے داروں کا خیال رکھیں دوستوں کا خیال رکھیں بھائی بینوں کا خیال رکھیں تو دوستو آج کا ویڈیو بس یہاں تک کا تھا آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ